ناظرین اس خاص شمارے میں آپ تمام دوستوں کا خوش آمدی آج کلگام ٹیمز کا ٹیم ایک اس جگہ پر اس میں یعنی وادی کشمیر کے ایسی ایک پہڑی جو ستہ سمندر سے بارہ ہزار فرد کے بلندی پر باقع ہے یعنی ہم اس وقت موجود ہیں یہ جو پہلی ہے اس کو بولتے ہیں سندر ٹاپ سندر ٹاپ کی مقام پر ہی ہم اس وقت تھا کہ جب پچھلے لگاتار ہم پچھلے پانچ گھنٹے سے پائدل سفر کر رہے ہیں اور یہاں پہ ہم ابھی پہنچ رہے ہیں لیکن ہم نے یہی جگہ اس جگہ کا انتخاب کیوں کیا ہم یہاں تین جگہ ہم آپ کو دکھائیں گے ایک طرف ہم وادی کشمیر کا علاقہ دکھائیں گے دوسرا ہم یہاں پہ جو گول گلاب گاڑ ریاسی وغیرہ یعنی موہ مونگت علاقہ ہے وہ دکھائیں گے اور تیسری سیر میں آپ کو دکھائیں گے جمعو والے یعنی جو بانی حال علاقہ ہے وہ دکھائیں گے یہ جو میرے پیچھے آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ بانی حال علاقہ جو ہے یہ بانی حال علاقہ ہے جیسے کی سری نگر جمعو قومی شہرہ جو ہے وہ بلکل وہاں سے دور سے دکھ رہا تھا کہ ابھی گروبی آفتاو لائٹ کی کمی تو ہے ہی کہ ہمیں پانچ گھنٹے کے بعد ہی ہم یہاں پہنچ رہے ہیں لیکن یہاں سے یہ جو علاقہ ہے یہ پورا بانی حال علاقہ ہے اور بانی حال یعنی وہاں جو آپ کو وہ پہاڑی آپ دکھ رہے ہیں اور وہاں جو راستہ دکھ رہے ہیں لیکن دور سے وہ نیشنل حیوے اس کے ساتھ سے ہم دوسرا ایک راستہ دکھائیں گے اور یہ راستہ ہے کہ یہاں سے یہ والا جو مونگت یعنی گول گلا بڑ علاقہ جو ہے ریائیسی وغیرہ مور یعنی علاقہ جو ہے یہ وہ جیسے آپ کو یہ برفیلی پہاڑی جو آپ کو دکھ رہے ہیں یہی وہ علاقہ ہے اور وہ راستہ بالکل یہ سمجھو کہ ہم اسی راستے پہ کھڑے ہیں تو وہ والا جمعو کا راستہ ہے اور یہ والا کشمیر کا راستہ ہے یعنی جہاں پہ ہم کھڑے ہیں بونڈری یہی ہے تو یہ والا جو راستہ آپ کو دیکھا ہے کہ آپ لوگ نے سنائی ہوگا بڑی بہک کے نام سے جو ایک صحیح تھی مقام وہ یہی ہے جو نیچے آپ کو دکھ رہا ہے یہ بڑی بہک کا بالکل تقریباً وہاں سے لے کر یہاں تک جو مجھے لگ رہا ہے کہ جو ہمیں ابھی چار سے سارے چار گھنٹے یہاں تک لے گے بڑی بہ یہاں کا پورا نظارہ دیکھا ہے یعنی اگر ہم تیسرے طرف دیکھیں کہ وہاں آپ کو سری نگر یہاں پہ نظر آ رہا ہے یعنی بادی کشمیر ہو یہاں یہاں ریاضی گلاب گھر اور اس کے ساتھ دانی حال یعنی تینوں جگہ یہاں پہ ہم کو دیکھ رہا ہے لیکن آپ کو یہ بتانا آج جو ہم نے ریپورٹ سپیش ریپورٹ کیا ہے اس میں ہمیں خاص جو سپورٹ کیا ہے یہاں تک پہنچانے میں مدد کیا ہے یہ ہمارے دو بھائی ہے گلزار احمد صاحب جو ہے زہر ا جو ہے یہ یہاں گلزار آباد سے اس کے ساتھ دوسرا ہمارا محمد عباس صاحب انہوں نے ہمیں کافی زیادہ سپورٹ کیا یہاں تک راستہ دکھا یہاں تک پہنچایا وہاں سے لگاتار یعنی بلزار آباد سے یہاں تک یہ راستہ دکھانا تو میں کہوں گا کہ آج اگر گلگرام ٹائمز کا ٹیم یہاں پہنچا ہے جو ریپورٹ آج ہم اس بلندی پہاڑی پر کر رہے ہیں کہ آج مجھے لگ رہا ہے کہ پہلی بار کوئی میڈیا یہاں پہنچا ہوگا لیکن ٹریکنگ کے لئے اچھی جگہ ہے اس لئے ہم نے یہاں پہ یہ ریپورٹ کیا کہ آپ کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ٹریکرز ہیں وادی کشمیر کے ساتھ ساتھ باقی مرونی دنیا سے باقی جگہ جاتے ہیں زور صاحب ایس وین تو یہ تیسل وینے کھڑا چھو کھی جگہ چھو ہواڑ کچھ جگہ چھو ڈیوڈکو جگہ چھو کی چھو آپ جیشتی باریت ہوتی ہو تمہیں تک جناب بیاسا کو بھنوٹہ آپ جاسا کو مومنگیت و گلابگاد جناب یہ زبردازت خوبصورت جگہ اس چھوکرا دیا تو یہ دور نیاد شکریہ آپ یہاں سے آیا یہاں تک پہنچا ہے انشاءاللہ آپک ہم شکرہ یہاں سے یہ ہو گیا ہے ڈی stalرہ حلو اورغا روس آمد ہے یہ ہمارا ہمارا ہے گلزار آباد سے بڑی واقع یہاں پر یہ گلاب گاا ہے وہاں جہاں اس وقت نہ اس کو کیا بولتا ہے بمرن ٹاک بولتا ہے سندر ٹا بمرن ٹاک بولتا ہے دونو دونو تو یہ نیچ سوری خوبصور جگہ بہتری نا بلکل ہسا پاس سائنی یوڈیون یہاں خوبصورت جگہ بلکل بہت اچھا جگہ سب کو آنا پڑے یہاں آنا چاہیے بلکل آنا چاہیے یہاں جگہ بہت خوبصورت اب بہت سب کیا یہ سندگی بہت شکر گزار تو ہی آئیو دشوئی بارین سید پر سوڈ ہوتا ہے سید ایساس نمائی تنس پاتا تو ا شکر گزار آدھا کرنکے میں زندگی مز یا از اکتام سائر اکھود گوارڈنوک ٹیم چھو یہ میڈیو کس یوتا سووت یا جاگہ اس لیشے سنکر موجود چھو یا تھا سندر ٹاپ سندر ٹاپ یم سیڈے اگر اس ناظر ٹیموشیون یہاں پر جاوہر ٹانل بانی حال بلکل یا پر اسیون مومنگیت یم سیڈیشیون یہاں بڑی بہت ترہ ترہ سائر چھو یہ تسکاور کرن می اپیل چھو لکن یا کتی محض اگر کان گل مرک پہل گام یا باقی کیا جاگہ چھو خوبصورت سان مرک تائم خود خوبصورت چھو یہ جاگہ می چھو اپیل کہ اگر کونس تے اکس کرشن ویگر آئی سنسو گیس یوتا سیون یہ جاگہ چھو 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 لائے گا چھو 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 لائے گا چھو 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 خوبصورت جاگہ سائر کو زیاد چھو شکر گزار تو ہوند گاز گوارڈنوک میڈیاו یا ز spill خوشک کرن کی ملگانا چھو 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 چھی شہی من چیزل پر آموٹ ایک سپلور کرئیں یچی حل تپیٹ اليوت منزل کو شکر گزارت بن簡شی شکر گزار تو ہوند گازیوں سسن جاگہ درد یہ تحساب vide تصند موجود چو شکریہ بلکل اس کے ایسے آواز صاحب اسکات کرنا بہرحال ایسے جو خاص شمال ملا کر کہیں گے کہ یہ جو آپ پہاڑی دیکھ رہے ہیں کتنا خوبصورت ویو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جیسا یہ برفیلی پہاڑی ایک طرف برفیلی پہاڑی اور دوسری طرف یہ ویو کیسا آپ کو دیکھ رہا ہے تو یہی چیز ہے ہم کلگام ٹائمز کی کوشش ہمیشہ رہتی ہے کہ ایسے ریپورٹ ہم کرے ہم لوگوں تک پہنچائے ہم پورے دنیا تک پہنچے اس کیا تھا کہ لوگ جو ہم دیکھتے ہیں باہر سے دنیا جو آتے ہیں یورپ سے لوگ آتے ہیں تو انہی چیز کو دیکھنے کے لئے آتے ہیں لیکن میری امید کروں گا کہ اس ریپورٹ کے بعد یہ ریپورٹ جو ہے انشاءاللہ اس کی جو لوگ زیادہ زیادہ اس کو شیئر کریں گے ایک دوسری تک ضرور پہنچائیں گے کہ کافی زیادہ محنت ہم نے اس ریپورٹ کے لئے کی ہے یہاں تک پہنچا تھا کہ میں کہہ رہا ہوں کہ لگاتار یہاں کافی زیادہ تھنڈ بھی ہے تو میں یہ کہوں گا کہ اس پہ ہم نے کافی محنت کی پانچ گھنٹے لگاتار ہم پائے دلائے لیکن اس کے ساتھ میں یہ کہوں گا کہ اس کو ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہے لوگوں کو آنا چاہے بڑی بہک آنا چاہے اور یہاں وہاں سے ٹریکنگ کے لئے یہاں اچھی جگہ ہے چار پانچ گھنٹہ کوئی سے سفر ہے ہوتا ہے جب آپ آج نہیں ٹریکنگ کرو گے ہمیں چار سے لے پانچ گھنٹے فائدہ والی ناک سے جو سفر کیا امید ہے کہ آج کا ریپورٹ آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا تو دیجئے اپنے میزبان خرشی دعلم کو عارف خان کے ساتھ اجازت آپ دیکھتے رہیے کل گام ٹائمز